اجازت نہ دینا یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو دونوں کی وائلیشن ہے یہ ایک آواز کو دبایا گیا ہے جو کہ دنیا میں اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اس لیڈر کی آواز سننے کے لیے پچیس کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس کی آواز اور اس کی تصویر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں یہ اس چیز پہ ایک قدغن لگائی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایسے فیصلوں کو ہمیشہ سیاہ باب کے طور پہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے عمران خان صاحب نے اپنے وقلہ کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وقلہ کو ساتھ لے جائیں چیف جسٹس صاحب نے کہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قدغن لگا دی کہ صرف دو وکیل لے جائیں اس کے اوپر بھی ہمارا یہ شدید احتجاج ہے کہ وہاں پہ اوپن سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر بھی وقلہ اور لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا اور آج جو اجازت بھی دی ہے وہ بھی ڈرتے ڈرتے اجازت دی ہے ایسا خوف سپریم کورٹ سے توقع نہیں رکھا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز ایسا صاحب کو اپنے اوپر جو دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کر کے اس کی ایکسیس دینا چاہیے تھی لیکن پھر کٹ پتلی بنتے ہوئے آج وہ ایک ایسا فیصلہ دے گئے کہ جسے ہمیشہ سیاہ فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا اگلی بات جو خان صاحب نے نئے بارڈیننس کے اندر ترامین کے حوالے سے کرنی ہے آج تک تو ریسپونڈنٹ کو نوٹس دے دیا تھا لیکن ان کو ریکارڈ پروائیڈ نہیں کیا گیا تھا آج پھر خان صاحب نے خود ڈیمانڈ کی کہ یہ ریکارڈ پروائیڈ کیا جائے تو پھر خاجہ صاحب کو آج پرمٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ریکارڈ بھی دے دیں اس طرح سے آپ ایک پاپولر لیڈر کی آواز نہیں دبا سکتے خان صاحب نے سپیسیفیکلی آج آٹھ فیبرری کے منڈیٹ چوری ہونے کے بارے میں جب بات کرنی چاہی تو پھر چیف جسٹس رستے میں رکاوٹ بنا کہ خان صاحب آپ اس کو بعد میں بات کر لی گئے گا خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہماری بہت امپورٹنٹ پٹیشنز یہاں پہ پینڈنگ ہیں آپ ان کو فکس کر کے ان کا جلد فیصلہ کریں لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بکلا سے کہیں وہ فکسیشن کے لیے اپلیکیشن دیں ہماری اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے ٹرنڈاؤن کر دیں قانون میں اجازت ہے اس کمیٹی کے سامنے تو رکھیں جو کمیٹی انہوں نے پوسیجر ایکٹ کے تحت بنائی اس کے سامنے بھی نہیں رکھتے اس طرح کا انتیازی سلوک جو ہے وہ پوری بار بھی ریجیکٹ کرتی ہے اور آئی ایل ایف پاکستان کے تمام وکلا جو ہیں وہ خان کی ٹیم ہیں اور خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں